اسلام علیکم کلاس آج ہم ڈسکس کریں گے فرسٹیر کا چپٹر نمبر فور تھا ہمارا اور اورگنیلیز ہم ڈسکس کر رہے تھے یوکریوٹک سیل کے اندر جو موجود ہوتی ہیں تو آج لائسوسوم ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے لائسوسوم میں ورڈ لائسوسوم کی ڈیریویشن لائسوسوم کا ورڈ جو ہے وہ ڈیرائیو کیا گیا ہے گریک ورڈ سے اور وہ گریک ورڈ میں لائسوسوم کا مین ہوتا ہے سپلیٹنگ اور سوما کا مطلب ہوتا ہے بوڈی تو لائسوسوم یہ جو ہے ٹو ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے وان اس سپلیٹنگ اور شیکنڈ اس بوڈی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سپلیٹنگ کہتے ہیں ہم بوڈی کی اس کے بعد ڈسکوری ہے تو ڈسکوری ڈیڈیو نے کیا تھا ان نائٹین فورٹی نائن اس سے پہلے انڈوپلازم پریٹکلم کی اور گولزی اپریٹس کی بھی ڈسکوری جو ہے وہاں پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ ایکسپلینیشن کی بات کریں تو لائسوسوم ایسی آرگنیلی ہے جو جسٹ یوکریوٹک سیل میں پائی جاتی ہے یعنی کہ صرف پلانٹس میں اور انیملز میں بیکٹیریا میں یہ جو آرگنیلی ہے یہ ایپسنٹ ہوتی ہے بیکٹیریا میں لائسوسوم جو ہے وہ نہیں پائی جاتا بیکٹیریا اب کس کیٹیگری میں آتے ہیں پروکریوٹی کیٹیگری میں تو فاؤنڈ ان یوکریوٹک سیل اینڈ ایپسنٹ ان پروکریوٹک سیل اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈیریویشن کی تو یہ پہلے گولزی کمپلیکس جب ہم نے پڑھا ہے گولزی اپریٹس تب ہم نے اس کے فنکشنز میں پڑھا تھا کہ پرائیمری لائسوسوم کی فارمیشن یا نیو میمرین کی سینٹسیز جو ہے یہ گولزی اپریٹس کرتا ہے تو سیم اسی طرح یہ جو لائسوسوم ہے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے گولزی کمپلیکس سے اور ڈیرائیو کرنے کے بعد یہ بھیج دیا جاتا ہے انڈوپلازم کریٹکلم کے پاس ٹھیک ہے انڈوپلازم کریٹکلم سے گولزی اپریٹس کے پاس اور وہاں سے موڈیفکیشن ہونے کے بعد یہ پرائیمری لائسوسوم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب جو لائسوسوم ہے اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ سنگل میمبرین اورگنیلی ہے اور باؤنڈینڈ ہوتی ہے سنگل میمبرین سے ٹھیک ہے کچھ اورگنیلیز ہیں جیسے رائیبوسوم ہے وہ ڈبل میمبرین باؤنڈڈ ہے اس کے سیل کے باہی ٹو میمبرینز ہوتی ہیں اس کے سنگل میمبرین ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا پائے جاتا ہے ایسیڈ فاسفرٹیزیز اور ہائیڈرولیٹی کے انزائم ڈیفرنٹ ٹائپ آف انزائم جو ہے لائسوسوم اٹسالف بھی سیکریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ ان کے اندر سینٹسائز بھی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ایسیڈ فاسفرٹیزیز اور ہائیڈرولیٹک انزائم یہ دونوں جو ہیں یہ ڈیجیشن میں فوڈ کی ہیلپ فول ہیں اس کے بعد ایسیڈ فاسفرٹیزیز اور ہائیڈرولیٹک انزائم کی بات کریں تو یہ ان کی سینٹسیز کہاں پہ ہوتی ہے ان کی سینٹسیز راف انڈوپلازم ریٹکلم میں ہوتی ہے راف انڈوپلازم ریٹکلم میں یہ سینٹسائز ہوتے ہیں انزائم اس کے بعد یہ گالزی اپریٹس تک پروسیڈ کر دیے جاتے ہیں ٹرانسپورٹ کر دیے جاتے ہیں گالزی اپریٹس کیا فنکشن پرفارم کرتی ہے ٹرانسپورٹ کا پیکجنگ کا اور موڈفکیشن کا تو یہ جو ٹرانسپورٹ کیے تھے انڈو پلازم کریٹکلم نے انزائمز کون کون سے ہائیڈرولیٹک انزائم اور ایسیڈ فاسفرٹیزز وہ یہ کیا کرے گی ٹرانسپورٹ کر دے گی گالزی اپریٹس کو ٹھیک ہے گالزی اپریٹس کیا کرے گا اس کی موڈیفکیشن کرے گا اندہ فارم آف گالزی ویزیکلز اور لاسٹ پروسس میں گالزی ویزیکلز کو ہم کہتے ہیں پرائیمری لیسوسوم ٹھیک ہے اگر ڈیفنیشن آتی ہے آپ کو پرائیمری لیسوسوم کی تو آپ جسٹ یہ لکھو گے کہ آپ فینڈو پلازم کریٹکلم سے یہ انزائمز سینٹسائز کیا جاتے ہیں اس کے بعد انہیں پروسیڈ کر دیا جاتا ہے گالزی اپریٹس کے پاس گالزی اپریٹس کیا کرتا ہے انڈہ فارم آف گالزی ویزیکلز اسے بنا دیتا ہے پرائیمری لیسوسوم اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو فیگو سائٹوسی اب فنکشن موسٹ ایمپورٹڈ آپ کو پتا ہے ان کے اندر کیا موجود ہے انزائمز انزائمز کس میں ہیل فول ہوتے ہیں دائیجیشن میں تو سب سے مین جو اس کا فنکشن ہے وہ دائیجیشن ہے سکریشن ہے تو فیگو سائٹوسی دیکھتا ہے میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فیگو کا مطلب کیا ہے ایک فوڈ پارٹکل جو ہے سائٹوسی سیل کے اندر انٹر ہونا تو انگلفمنٹ آف فوڈ پارٹکل which is entered into the body from outside of the cell اس کو ہم کہتے ہیں فیگو سائٹوسیس پروسس کو اور ایسا پارٹکل کیمیکل جو فورین مٹیریل جو انٹر ہو رہا ہے سیل کے اندر اس کو ہم کہیں گے فیگو سائٹ اینی فورین پارٹکل یا کیمیکل دیکھ انٹر انٹر انٹو دہ سیل اس کا فیگو سائٹ اس کے علاوہ ان کے علاوہ ایک اور تمہیں ایکزو سائٹوسیس اب یہاں پہ تو فوڈ پارٹکل انٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ریمیننگ پارٹکل ہیں جو ریزیڈل بچ گئے ہیں جو ایکسٹر ویسٹ مٹیریل ہے اگر وہ outside the body move ہوگا removal ہوگی اس کی تو ہم اس کو ایکزو سائٹوسیس کہیں گے اس کے بعد اگر ڈائیگرام کی بات کریں تو ڈائیگرام میں سب سے پہلے یہ سیل میمبرین ٹھیک ہے یہ باہر والی جو ہے یہ آوٹر میمبرین سیل میمبرین دکھائی گئی ہے سیل کے اندر یہ سارے پروسس ہو رہے ہوتے ہیں یہ پلازما میمبرین پلازم میمبرین کے اندر ہم پتا ہے یہ گالزي اپریٹس ایک اورگنیلی پائی جا رہی ہے یہ راف ہینڈو پلازم کر ایڈکلم اور سموتھ ہینڈو پلازم کر ایڈکلم ہے ابھی ہم نے راف ہینڈو پل آزم کر ایڈکلم کا پارٹ شوک کیا ہے کیونکہ یہاں پہ جا کے سینسز ہوتی ہے ہونڈیو میمبرین کی نیو اورگنیلی کی تو گالزی اپریٹس سب سے پہلے راف ہینڈو پلازم کر ایڈکلم کیا کرے گا جتنی بھی اس کے اندر انزائمز تھے کون کون سے سینٹسائز کیے اس نے ایس سیڈ فاسفورٹیز اور دوسرا کون سا تھا ہائیڈرو لیٹک انزائم ان انزائم کو راف اینڈو پلازم کریٹکم جو ہے وہ کیا کرے گا ان دونوں کو سینٹسائز کرے گا اور یہ دون انزائم جب سینٹسائز ہو جائیں گے تو گولزی اپریٹس کے پاس ٹرانسپورٹ کر دی جائیں گے یہ جو بلو ایرو سے شو کیا گیا ہے یہ کیا ہے ٹرانسپورٹ ویزیکل کنٹیننگ انزائم انزائم ہم نے بتا دیا یہ ایس سیڈ فاسفورٹیز اور ہائیڈولیٹک انزائم اب کیا ہوا گولزی اپریٹس کے پاس جانے کے بعد اس کی موڈیفکیشن ہوگی اور یہ ان دا فارم آف گولزی ویزیکلز پرائیمری لائسوسوم جہاں پیچھے ہم نے پڑا اس کو پرائیمری لائسوسوم کہتے ہیں تو ان دا فارم آف لائسوسوم جو ہیں ہمارے پاس آ جائے گا اور فوڈ ویکیول بنا دے گا ٹھیک ہے فارمیشن اور فوڈ ویکیول یہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہاں سے اب گولزی اپریٹے سے آ رہا ہے لائسوسوم اور باہر سے آ رہا ہے ہمارے پاس فوڈ وے پارٹیکل جو اندر آ کے فوڈ ویکیول کی فارم میں ن اس کو ابزورپ کر لینا ہے فوڈ پارٹیکل کو ٹھیک ہے ڈائیجیشن کے بعد کیا ہونی ہے اس کی ڈائیجیشن تو ڈائیجیشن کے لیے یہ جو انزائم ہم نے ٹرانسپورٹ کیے تھے رف اینڈا پلازم کریٹکلم سے ایسیڈ فاسفرٹیز اور ہیڈرولیٹک انزائم یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ڈائیجیشن اب یہاں پہ جب فل لائسوسوم کے اندر ڈائیجیشن ہو رہی ہے تو اس لائسوسوم کو ہم کہیں گے سکینڈری لائسوسوم ٹھیک ہے اب ڈائیجیشن کے بعد کیا ہوتا ہے اب ڈائیجیشن میں جو ہمارا جو ایمپورٹنٹ ہمارے پارٹیکلز ہیں یہ منرلز ہیں ٹھیک ہے وہ تو ابزورب ہو گئے ہیں لیکن اب جو ایکسٹرا ویسٹ مٹیریل بچ گیا ہے ریزیڈیل بچ گیا ہے وہ کیا ہونا ہے وہ آؤٹسائیڈا سیل سکریٹ آؤٹ ہونا ہے تو اس پروسس کو کیا کہنا ہے ہم نے ایکزوسائٹوسیز کے مدر سے کیا ہونا ہے سیل باہر چلے جانے سیل سے باہر جو ہے جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہے وہ مو آؤٹ ہو جانے اس کے علاوہ بھی ایک پروسس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹو فیگی آٹو فیگی میں کیا ہوتا ہے اگر سیل کا بہت پرانا پارٹ ہے ٹھیک ہے یہاں خراب ہو چکا ہے سکین اتر چکی ہے اس کی تو اس پارٹ کو لائسوسوم جو ہے وہ دیجسٹ کر لیتا ہے تاکہ اس سیل کو دوبارہ سے رینیو کیا جا سکے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں آٹو فیگی ٹھیک ہے یہ نیکس اس کی ڈیفنیشن بتائی گئی ہے آٹو فیگی کیا ہے کہ انڈر سم اب نارمل کنڈیشن سٹارویشن سم آل اور وارن آوٹ پارٹ اب وارن آوٹ پارٹ کا مطلب کیا ہے جو ڈیمیج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جن کے ہمیں بزید ضرورت نہیں ہے وہ کیا ہوتے ہیں لائک مائٹو کونڈریہ انگلف بائی دا سیل اٹسیل ف تو لائسوسوم کیا کر لیتا ہے اس کو انگلف کر لیتا ہے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں دیجسٹیڈ بائی لائسوسوم اور اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں آٹو فیگی ٹھیک ہے آٹو کا مطلب کیا ہے اٹسیل فیگی کا مطلب ہم نے پہلے پھر ڈسکس کیا ہے ایٹ کرنا تو اٹسیل ف جو ہے سیل کا ایکسٹر منٹریل جو ہے وہ ایٹ کر لیتا ہے اب آٹو فیگی کا ایڈوانٹیج کیا ہے اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب سیل کا پرانا پارٹ تھا جس کے ہمیں نہیں ضرورت اگر وہ سیل لائسوسوم خود ہی دیجسٹ کر لیتا ہے تو ہمیں کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ ری سائکلنگ ہو گئی اور رینیول ہو گئی آف سیل کونٹینٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ایڈوانٹیج کے بعد دیکھیں تو لائسوسوم جو ہے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ انزائم سکریٹ کرتا ہے وہ سکریٹ کیوں کرتا ہے ایکسٹر سیلر ڈیجیشن کے لیے ٹھیک ہے یہاں تک لائسوسوم کا ٹاپک کمپلیٹ ہونے کے بعد را ہونے رہے ہیںوانٹ نیکسٹ ڈیزیز ہونے کی طرح ہو آپ یہ ڈیجیز کی طرح کی ہے۔ یہ گلاکو جن کی طرح کی وجہ سے یا لپٹس کی طرح کی وجہ سے یہ ڈیاسیزamp کی وجہ سے گلائکو جنیسٹ اب اس سے مراد کیا ہے گلاکو جن کی طرح نیم سے ہی ظاہر ہے کہ گلائکو جن کی سٹوریج کی وجہ سے یہ ڈیزیز کاز ہوگی. دوسری ہے ٹیٹس اچڈیز. اب ٹیٹس اچڈیز میں کیا ہوتا ہے ? لپیڈ کی سٹوریج کی وجہ سے یہ ڈیزیز کاز ہوتی ہے. سب سے پہلے گلائکو جینیس دیکھتے ہیں کہ اگر باڈی کے اندر اب گلائکو جن ہمیں پتہ ہے کہاں سٹور ہوتا ہے ایڈی پوز ٹیشو میں لیور میں ایڈی پوز ٹیشو میں اس طرح سے گلائکوزن سٹور ہوتا ہے اب جب ہم اکسسائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے باڈی میں ہیٹ پروڈکشن ہو رہی ہے تو کیا ہوتا ہے گلائکوزن کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور ہمیں کیا مل رہا ہے گلوکوز ہماری انرجی ریکوارمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے تو گلائکوزن کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں فیلڈ اندہ میں برین باؤنڈ آرگنیلیز مسل اینڈ لیور ٹھیک ہے سٹور ہونا شروع ہوتا ہے گلائکوزن لیور اور مسل میں تو اس کی بریک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوتی جب بریک ڈاؤن نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے گلائکوزن ایس انزائم ایک ہے ٹھیک ہے اس کی کنوائین کے لیے گلائکوزن کو گلوکوزن میں کنورٹ کرنے کے لیے گلائکوزن ایس انزائم ہی ہوتا ہے وہ انزائم آپسنت ہوتا ہے یہاں پھر اب نورمیلٹی ہوتی ہے اس انزائم میں تب جو ہے یہ گلائکوزنیس کر سویشن کرسو ہے اور سائنٹس کے کارڈنگ آج کے دور میں ہماری 20 ایسی ڈیزیز ہیں جو گلائکوزن کی سٹوریز کے وجہ سے کاز ہو رہی ہیں اس کے بعد سیکنڈ ڈیز ہے تیس ایڈ ڈیزیز اب اس میں کیا ہوتا ہے لپیڈز کی کیٹابلیزم نہیں ہو رہی اب کیٹابلیزم سے مراد ہمیں پتا ہے کہ لپیڈز نے سمالر پارٹیکلز میں کنوارٹ ہو جانا ہے اپنے انٹر میڈیٹ پروڈکٹ میں کنوارٹ ہونا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے انزائم ایپسنٹ ہوگا جو بریک ڈاؤن نہیں کرے گا لپیڈ کی اور یہ ڈیزیز کاز ہو جائے گی اب ٹیس ایڈ ڈیزیز ہے گلائکوزنیس سے زیادہ ڈیجرس ہے اگر یہ برین کے اندر اکوملیٹ ہو جاتا ہے لپیڈ مارا تو یہاں تو منٹل لیٹ آڈیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے یہاں پھر ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے تو یہ لائسنس آم بیٹا بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ ایزا لانگ کویسن بھی آتا ہے ایک تو سٹرکچر اس کا آ جاتا ہے یہاں بھی اس کے فنکشنز پوچھ لیتا ہے رائٹ آن اوٹم فنکشن اینڈ سٹوری ڈیزیزز اس کے علاوہ یہ سٹوری ڈیزیززز کا کمپیریزن بھی بہت ایمپورٹن ہے یہ بھی باز کر لانگ میں اور شورٹ میں دیا جا سکتا ہے کل انشاءاللہ ہم نے اپنی نیکسٹ آرگنیلی ڈسکس کریں گے